اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے چلیے آج ہم لے کر کے آئے ہیں بہت ہی بہترین ٹاپک یو جی سی نیٹ کے لیے افسانہ دیکھیں اس سے پہلے یونٹ چھے میں ناویل کا میں نے اس سے پہلے دو ویڈیو بنایا ہے جو بھائی ہمارے نہیں دیکھے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں وقت کم ہے اس لیے میں مختصر میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا دیکھیں افسانہ کس کو کہا جاتا ہے تو افسانہ سب سے پہلے آپ نے داستان پڑھا بہت لمبا چھوڑا ہوتا تھا پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا ہمیں ناویل آیا جو روز مرہ زندگی کے جو واقعات ہے اس کو یہ یہ افسانہ بھی کچھ اسی طریقے کے کہانی قصہ کو کہا جاتا ہے اس میں بھی پلات ہوتا ہے کردار نگاری ہوتا ہے نقطہ نظر ماحول اسلوب اور وحدت میں تاثر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ مختصر کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے ایک ہی بیٹھک میں جس کہانی کو پڑھی جا سکے اس کو مختصر افسانہ کہا جاتا ہے یہ جو میں نے لکھا ہے بارہ افسانوی مجموعہ شامل نساب افسانوی مجموعہ کی زمانوی ترتوی یعنی زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے کون سا افسان آیا اس کے بعد کون سا آیا اس کے بعد کون سا آیا تو اس طریقے سے یہ بارہ افسانہ آپ کو پڑھنے ہوں گے بارہ افسانہ جب آپ پڑھیں گے تو اس سے جو ہے کہ آٹھ سوال نو سوال دس سوال پوچھے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم سب سے پہلے تو تعارف کرائیں گے کہتے ہیں کہ نساب کو دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے نساب کو پہلے توڑو یا نساب آپ کو توڑ دے تو نساب پر سب سے پہلے آپ کو فوکس کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا تو چلیے ہمارے نساب میں واردات ہے افسانہ ایک لڑکی ہے چوٹے ہیں علاو ہے ہم وحشی ہیں تھنڈا گوشت اپنے دکھ مجھے دے دو بابا لوگ روشنی کی رفتار بجو کا تماشا گھر راستہ بلے بس یہ بارہ افسانہ آپ کو پڑھنے ہوں گے تھوڑی سی تو آج میں تو صرف تعارف کراؤں گا کہ اس افسانہ کو کس نے لکھا کب لکھا اور اس کے اندر کتنے افسانہ ہیں پھر میں اس کے بعد کوشش کروں گا کہ بارہ ویڈیو چھوٹا چھوٹا ویڈیو کم سے کم لاؤں تاکہ تھوڑی بہت بھی اس پر تفصیلی گفتگو میں آپ سے کر سکوں تو چلیے آج ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے تو دیکھئے واردات یہ واردات کیا ہے افسانوی مجموعہ ہے یہ کس نے لکھا ہے منشی پریم چند نے لکھا کہتے ہیں افسانہ کی بنیاد موجید فونڈر منشی پریم چند ہی کو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا آپ دیکھئے واردات آپ کے نساب میں یہ منشی پریم چند کا یہ 1938 میں لکھا گیا ہے اور اس میں کتنی افسان ہے تیرہ افسان ہے اس پر میں ایک ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو تیرہ افسانہ کو خاکہ میں بتاؤں گا آپ کو سمجھاؤں گا آپ پہلے اس کو دیکھ لیجئے تو واردات منشی پریم چند کی لکھی ہوئی ہے یہ 1938 میں یہ جو ہے شائع ہوا تیرہ افسانے اس کے اندر ہیں اس طریقے سے ایک لڑکی یہ کس یہ ایک لڑکی جو افسانہ ہے افسانوی مجموعہ ایک ہوتا افسانہ ایک افسانوی مجموعہ بہت سارے افسانوں افسانہ جس کے اندر جمع کیا گیا ہو تو ایک لڑکی یہ خاجہ احمد عباس کی ہے لکھی ہوئی اور یہ 1942 میں 38 49 44 سال بعد یہ ہے 1942 اس کے اندر کتنے افسانے ہیں دس افسانے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پڑھے چوٹ ہیں یہ کس کے لکھی ہوئی ہے اسمت چوغتائی کی لکھی ہوئی ہے یہ بھی 1942 میں ہی شائع ہوا یہ پندرہ افسانے اس کے اندر ہے کتنے افسانے پندرہ یہ بھی 1942 یہ بھی 1942 اور علاؤ جو سہل عظیم عبادی کی لکھی ہوئی ہے یہ بھی 1942 میں اس کے اندر 16 افسانہ آپ کو یاد رکھنی ہے ایک لڑکی چوٹیں اور علاؤ یہ تین جو افسانہ ہے پہلا خاجہ احمد عباس کا چوٹیں اس میں چوغتائی کا اور علاؤ سہل عظیم عبادی کا یہ تینوں جو ہے 1942 میں یہ شائع ہوا اب دیکھیں علاؤ یہ ہو گیا اس کے بعد ہم وحشی ہیں یہ کس کے لکھی ہوئی ہے کرشن چندر کی یہ 1948 میں اور اس کے اندر کتنے ہیں دس افسانہ دس افسانہ اس کے اندر ہے اس کے بعد ہے تھنڈا گوشت تھنڈا گوشت یہ کس کے لکھی ہوئی ہے سعادت حسن منٹو کا مختصر افسانہ اس کو دو بار چار بار آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو اگر پوچھ دیا جائے گا یہ ناویل ہے یہ افسانہ ہے کس کی لکھی ہوئی ہے کب لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کتنے جو ہے افسانے ہیں تو آپ بتا سکیں گے تھنڈا گوشت یہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے اور یہ 1950 میں شائع ہوا اس کے اندر آٹھ افسانے کتنے افسانے ہیں آٹھ افسانے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنے دکھ مجھے دے دو کس کا افسانہ ہے راج اندر سنگھ بیدی کا یہ 1965 میں لکھا گیا اس کے اندر نو افسانے 65 کے بعد انہتر میں غیاس احمد گدی کا جو لکھا ہوا افسانہ وہ بابا لوگ بابا لوگ غیاس احمد گدی کا ہے 1969 میں اور اس کے اندر بھی نو افسانے اب دیکھیں آگے روشنی کی رفتار یہ کس کے لکھی ہوئی ہے قررت الائن حیدر کی یا 1982 میں اس کو لکھا گیا اس کے اندر کتنے افسانے ہیں اٹھارہ افسانے اس کے بعد ہے بیجو کا یہ بھی افسانہ ہے مختصر افسانہ یہ کس کا لکھا ہے سرندر پرکاش کا ہے یہ 1967 میں لکھا گیا ہے تماشا گھر یہ اقبال مجید کا ہے یہ 2003 میں لکھا گیا اور یہ اس کے اندر کتنے افسانے ہیں بارہ افسانہ راستہ بند ہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے جیلانی بانو کا یہ کب شائع ہوا 2010 میں اس میں بائیس افسانہ ہے تو میرے دوستو یہ جو چیزیں یہ جو آج میں نے بتایا یہ خواہ کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کو کتنے افسانے پڑھنے ہیں ماتر بارہ افسانے پڑھنے تھوڑی سی ڈیٹیل میں میں کوشش میں اس کے بعد جو ویڈیو لاؤں گا آپ کو واردات پلاؤں گا پس زیادہ نہیں چھوٹا چھوٹا ویڈیو لاؤں گا ایک لڑکی چھوٹ ہیں الاؤ سب پہ اور اس کے کیا کیا کردار ہیں اس کے اندر کیا کہانیاں ہیں تو یہ چیزیں لاؤں گا سب سے پہلے تو آپ یہ بارہ جو افسانہ ہے اس کے نام کو یاد کر لیں اس کے بعد یہ کس کنہوں نے لکھا اس کو اپنے نام اپنے ذہن میں رکھ لیں کب لکھا گیا اس کو آپ اپنے ذہن میں لکھیں کتنے کتنے افسانے یہ آپ اپنے ذہن میں لکھیں یہ چیزیں جب سب سے پہلا کام ہے یہ چیزیں جب ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے اس پر ڈیٹیل سے آپ میں ویڈیو لاؤں گا آپ اس کو نوٹ کریں گے ایک کی اس کے اندر جو افسانہ کی جو خصوصیات ہے وہ وحدت ہے وحدت تأثیر ہے یعنی کوئی بھی چیز آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک یکتہ کے ساتھ یکتہ کے ساتھ ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آپ کہانی کو بیان کرتے جائیں تو یہ چیزیں آج کے لیے اس ویڈیو میں ابھی کے لیے یہ اتنا کافی ہے تو اس کے بعد جو میں ویڈیو لاؤں گا افسانہ وہ ضرور آپ اس کو دیکھیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اب اجازت دیجئے ٹھیک ہے سلام علیکم